ملتان کرکٹ سٹیڈیم سے خوش آمدید پاکستان کپ کے چھٹے راؤنڈ میں بلوچستان اور سندھ کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے سندھ کے کپتان میر حمزہ نے ٹوس جیت کر پہلے اپنے بولرز کو آزمانے کا فیصلہ کیا جی میرے خیال سے پچھ میں اتنا کچھ ہے نہیں بلکل لائٹ مانسچر ہے اور اسی لیے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو شروع کے کچھ آورز ہیں اس میں ہم کوشش یہی کریں گے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اگر ہم نے شروع میں دو تین وکٹے لے لی تو پھر انشاءاللہ ہم ڈومینیٹ کریں گے تو یہ ہے کہ پہلے یہاں پہ جو ہے مانسچر جو پہلے دس ہور ہے آٹھ ہور ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس میں وکٹ نہ دیں اور انشاءاللہ چھ رنز کریں بلوچستان کی طرف سے عمران بٹ اور حسیب اللہ میدان میں اترے اور پہلے ہی آور میں عمران بٹ نے چوکہ لگا کر اپنے ارادوں کا اظہار کر دیا ان فارم عمران بٹ کے لاجواب سٹوکس کا سلسلہ جاری رہا اور حسیب اللہ کے ساتھ آٹھ ہورز میں چالیس رنز کی شراکت بھی قائم ہو گئی لیکن نوے ہور میں سحیل خان نے پہلے گیارہ رنز بنانے والے حسیب اللہ کو وکٹوں کے پیچھے کیچ کروایا اور پھر اپنے اگلے ہی ہور میں عبدالواحد بنگلزئی کو صفر پر بولٹ کر دیا جبکہ انچاس کے مجموعی سکور پر سحیل خان نے تیسری وکٹ حاصل کرتے ہوئے عمران بٹ کو پوویلین بھیج دیا جنہوں نے ستائیس رنز بنائے پندروے آور میں بلوچستان کے پچاس رنز تین وکٹوں کے نقصان پر مکمل ہوئے پانی کے وقفے کے بعد سحیل خان نے بلوچستان کو ایک اور زخم دیا اور اس مرتبہ محمد سعید کی واپسی ہوئی اماد بٹ اور بسم اللہ خان نے کچھ دیر کے لیے وکٹے گرنے کے سلسلے کو روکا مگر پچیس وے آور میں نوے کے مجموعے پر دانش عزیز کی گین پر بسم اللہ خان سترہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے پھر سترہ ہی رنز بنانے والے اماد بٹ زوردار شوٹ لگانے کی کوشش میں دانش عزیز کا نشانہ بنے تو سو کے سکور پر بلوچستان کا یہ چھٹا نقصان تھا دوسری جانب کاشو بٹی لگاتا اور بانڈریز لگاتے ہوئے رنز میں اضافے کی کوشش کرتے رہے مگر پانچ چوکوں کے ساتھ چوبیس رنز بنا کر وہ بھی دانش عزیز کا شکار بن گئے دانش عزیز کا جادو سر چٹ کر بول رہا تھا جنہوں نے یاسر شاہ کو آؤٹ کر کے چوتھی وکٹ اپنے نام کی اور اگلی ہی گین پر خورم منظور نے دوسرا کیچ پکڑا تو یہ پہلا موقع تھا جب دانش عزیز نے میچ میں پانچ وکٹیں حاصل کی سحیل خان نے آخری وکٹ اپنے نام کی تو یہ ساتھوہ موقع تھا جب فاس بولر نے میچ میں پانچ وکٹوں کا کارنامہ سار انجام دیا بلوچستان کی پوری ٹیم محض ایک سو چھبیس رنز پر ڈھیر ہو گئی سندھ کے لیے اماد عالم اور شرجیل خان نے حدف کا تاکب شروع کیا اور دونوں کا انداز جارہانہ تھا اماد عالم نے خورم شہزاد کو دو دلکش بانڈریز لگائی مگر چوتھے آور میں آقف جاوید کی گین پر آؤٹ ہو گئے شرجیل خان نے پانچویں آور میں خورم شہزاد کو چھکا لگایا اور پھر آقف جاوید کو بھی چوکہ رسید کر دیا شرجیل خان کی جارہانہ بیٹنگ کی بدولت سندھ نے سات آور میں پچاس تک رسائی حاصل کر لی جبکہ خورم منظور نے تاج ولی کا استقبال ایکسٹرا کور پر بانڈری کے ساتھ کیا اور پھر اسی آور میں تجربہ کار بلے باز نے مزید دو چوکے لگاتے ہوئے ففٹی پارٹنرشپ بھی مکمل کروا دی شرجیل خان نے کاشف بٹی کو فلک شگاف چھکا رسید کیا تو اب صرف دونوں بلے بازوں کی نف سینچریوں کا انتظار باقی تھا خورم منظور نے یاسر شاہ کے خلاف جارہانہ انداز اختیار کرتے ہوئے لونگ آن پر چھکا لگایا اور پھر اسی آور میں لیکسپینر کو دو چوکے جڑ دیے سترے وے آور میں شرجیل خان نے کاشف بٹی کو اپنی اننگز کا تیسرا چھکا رسید کرتے ہوئے ایک تالیس گینڈوں پر اپنی ففٹی مکمل کر لی انیس وے آور میں خورم منظور نے گینڈ کو میدان کے باہر پھینکا تو رائٹ ہینڈر کی ففٹی کے ساتھ سندھ کی جیت کا بھی اعلان ہو گیا سندھ نے یک طرفہ مقابلے میں بلوچستان کو نو وکٹوں سے زیر کیا موسیقی